شادی کے بعد دروازے تھوڑے تھوڑے سے پہلے زمانے میں بند کر دیتے تھے نا لڑکیوں کے وہ سارے اپنے ڈریمز پورا نہیں کر سکتی تھی جناب اللامہ مجلسی کی بہن آمینہ مجلسی آپ نے اپنا کیریئر شروعی شادی کے بعد کیا ہے بلہ صالح حامدانی کے ساتھ جب مازندرانی کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی تو ہمارے پاس شہید سانی شہید سالس بہت خوبصورت بہت موڈرن بہت ایڈوانس فی میل پرسنیلیٹیز ہیں ان کو اگر میں ابھی رکھوں تو ابھی بھی ہم سب کے سب کے سب بیک ورڈ ہیں بہت بیک ورڈ ہیں میں دیکھتی ہوں ابھی بھی ہمارا سوچنے کا ہمارا جینے کا طریقہ ہم بہت اقب افتادہ ہیں اللامہ مجلسی کی بہن کی شادی ہوئی شادی کسے کہتے ہیں شادی کہتے ہیں کس کو ہے شادی کہتے ہیں آپ نے ایک لائف پارٹنر آپ نے ایک سپاؤز سپاؤز کہتے ہیں یعنی آپ ہیں اور آپ کا سول آپ جیسا آپ کا شریع کے حیات اچھا شادی یعنی شریع کے حیات کون سی حیات کون سی زندگی زندگی تو اکثر ہم نے گزار لی نیر تھرٹیز ہم ہونے لگے سارے شوق تو پورے کر لیے تقریباً اب کیا زندگی کونس کیا ہے اصل زندگی نمبر ون صرف یہ دنیا نہیں ہے زندگی یعنی we are endless زندگی means we don't have any end we are forever بہت پیاری بات ہوتی تھی اکثر کبھی کبھی بات کرتے کرتے بہت بڑے پروفیسر چپ ہو جاتے تھے اور چپ ہو کر کہتے تھے عبادیت درکھورس یعنی ہم بنے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جو eternal life ہے اس کو اتنا خوبصورت سا آپ کے سامنے لے کر آتے تھے مزہ آجاتا تھا تو یہاں سب سے پہلے define کریں کہ life کسے کہتے ہیں اور وہ life جو ہم نے گزار دی ہے وہ ایک partner کے ساتھ ہم نے study کرنا ہے study کر کے serve کرنا ہے اپنی community serve کر کے پوری دنیا گھومنا ہے enjoy کرنا ہے مل کے سب کچھ کریں گے کیوں نہ کریں کس نے منع کیا ہے نہ قرآن نے نہ حدیث نے نہ آئمہ نے نہ علماء نے کسی نے منع نہیں کیا بلکہ الٹا آئمہ کی زندگی علماء کی زندگی اگر آپ دیکھیں شاید میں نے last year بھی اشارہ کیا ہو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ آپ نے اپنے نکاح میں condition رکھی تھی یہ تو ہمیں کربو بلا کی وجہ سے پتا چلا وردہ ہر بی بی اپنے نکاح میں کچھ conditions رکھتی تھی according to her vision according to her purpose جس چیز جس goal تک وہ پہنچنا چاہتی ہیں زندگی کا اس کا جو حدف ہے حدف ہم سب کا اللہ کو خوش کرنا ہے آپ اپنے skills کے ذریعے کر سکتی ہیں میں اپنے skills کے ذریعے کر سکتی ہوں اور اس کے لیے مجھے environment چاہیے مجھے facilities چاہیے اور وہ life partner آپ کو environment دے گا دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو وہ community کو serve کر سکیں گے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنا کر تو جب آپ نے یوں دیکھا زندگی کو صحیحے وہ اپنے گندے کلچر سے وہ والا کلچر جو قرآن کے خلاف ہے میں اس کو برا کہہ رہی ہوں جو قرآن کے خلاف نہیں ہے اس کلچر کو اسلام بھی احترام سے دیکھتا ہے اب شادیوں میں ہم یہ کلر پہنے وہ کلر پہنے یہ رسم کریں وہ رسم کریں اسلام برا نہیں کہتا رسمیں کریں آپ اپنی کوئی بات نہیں قرآن کے خلاف نہیں ہے کریں ہر ایک اپنا اپنا کلچر ہے اس کلچر کو بر وہ کلچر جو ہمیں بہت زیادہ بہت نیرو بنا دیتا ہے بہت لیمیٹڈ بنا دیتا ہے دم گھٹنے لگتا ہے اپنے اس غلط رولز اور ریگولیشن جو ہم نے خود بنائے میں اس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہماری ترقی نہیں ہوتی خوشیاں نہیں آتی قربطن اللہ کام نہیں کر پاتے لوگوں کے لئے کام کرنا شروع کرتے ہیں لوگ ہمیں اتنا دبا دیتے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کو قرآن ناپسند کرتا ہے تو جب بھی میں کلچر کی برائی کروں سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے اس کلچر نے ہمیں تباہ کیا ہوئے ہیں تباہ کیا ہوئے ہیں ورنہ اسلام میں یہ ہے کہ شریک حیات آپ نے ڈھونڈا دونوں سٹیڈی کریں دیکھیں پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے کہ جیسے ہی لڑکی لڑکا جو ہے وہ لیٹ ٹینز میں پہنچتے ہیں تو خود بخود ان کی لائف میں کوئی نہ کوئی آئی جاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے سوائی بہت فوکس لوگوں کے ہوتا ہے نا ٹھیک ہے آئی جاتا ہے تو غلط آنے سے اچھا نہیں ہے کہ آپ ایک اچھا ان کی لائف میں لے آئیں اور پھر دونوں مل کے آرام سے پڑھیں 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 فیملی پلاننگ اسلام اجازت دیتا ہے آرام سے جب چاہیں صحیح ہے آپ جو ہے وہ فیملی کو بنائیں اور جو کرنا چاہتے ہیں جتنا گھومنا چاہتے ہیں دنیا گھومیں انجوائی کریں سٹیڈی کریں اور اپنے سارے خواب ڈریمز پورے کریں یہ اسلام کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ آپ نبی کے چہرے پر مسکراہت لاؤگے کب جب آپ ایسی شادی کرے ہوگے جو آسان ہو اور حدیث کے مطابق ہو لہٰذا جو اللہ کے اللہ کے ساتھ سوئزن بدگمانی سے کام لیتا ہے نیگٹیف سوچتا ہے وہ روکتا ہے شادی کو کہتا ہے نہیں ابھی یہ آپسٹیکل ہے نہیں ابھی وہ آپسٹیکل ہے میرا اپنا ایک بھائی he was in 18 اور اور اس سے بڑے بھائی موجود تھا اس کی شادی نہیں ہوئی اور اس نے کہا کہ میں ابھی نہیں کرتا تو کہا ٹھیک ہے اور ابھی اس کی ایج بھی اتنی نہیں تھی چھوٹے بھائی نے کہا I really want to marry میرے بھائی میرے بھائی اتنے خوش ہوئے یہ آج سے کوئی بیس سال پرانی بات ہے مجھے بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑا کہا شاباج میرے بیٹے well done آفرین فوراں اس کی شادی کر دی اور ابھی he is the most richest person like in our family سب سے زیادہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ برکت دی ہے زندگی میں سو ہم لوگ فوراں فوراں welcome کرتے یہ نہیں کہتے اوہو تم نے ابھی یہ نہیں کیا اوہو وہ نہیں کیا تو یہ کیا بات ہوئی اس کا پتہ ہوتا کیا ہے اسلام کہتا ہے کہ فقیر ہو تو میں فقیر ہو میری جیب خالی ہے مجھے اسلام پتہ کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے فوراں کچھ دو صدقہ دو کسی کو کچھ دو charity کرو پیسہ دو میں کیوں دو میرے پاس تو ہے ہی نہیں باقیدہ اسلام میں ہے نا نہیں ہو تو دو میں خوش نہیں ہوں دوسروں کو خوش کرو یہ کیا بات ہو یہ کیسی اس میں logic ہے ہاں logic ہے میرے پاس نہیں ہے میں ایک اور لڑکی کو اپنی زندگی میں کیوں لاؤں ہم یہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے ہم کیا سوچتے ہیں یہ کیا بات ہوئی تو یہ کیا بات ہوئی یہی تو بات ہوئی جو سب کر رہے ہیں وہ آپ نہ کریں آپ کا راستہ رویل فیملی محمد و آل محمد کا راستہ ہے جوے بر این زلفہ کا واقعہ اگر آپ گوگل کریں شاید آپ کو مل جائے انگلیش میں بھی آپ دیکھیں جوے بر ایک بہت سمپل سا کنورٹی تھا آفریکہ سے آیا تھا اور آپ کو پتہ ہے مدینہ میں جب نیا نیا اسلام سٹیبلش ہوا تو جتنے لوگ کنورٹ ہوتے تھے بغیر فیملی کے آتے تھے جسے سٹوڈنس ہوتے ہیں سٹڈی کرنے کے لیے آتے تھے کیونکہ مسجد نبوی میں ایک کارنر سٹوڈنس کے لیے تھا ایک کارنر نرسز کے لیے تھا the first female nurse اسلام کی ہے امریکنز کہتے ہیں ہماری ہے نہیں ہم لوگ لکھتے ہی نہیں ہیں کچھ کرتے ہی نہیں ہیں نرسز ہماری ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں خود اسمہ بنت عمیس best nurse تھی اس لیے جب بیوی کو ضربت لگی تو اسمہ نے سارا cure سارا اس کا علاج کیا اس پر کافی املک لکھتے ہیں discuss کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس تمام کے تمام زخموں کو cure کیا خود بیوی بھی cure جانتی تھی ان کو حکمت اور طب اور میڈیسن سے وہ واقف تھے تو اس زمانے میں جنگیں زیادہ ہوتی تھے تو یہ علوم یا sciences وہاں پر بہت عام تھے تو ایک کارنر جو ہے وہ students کے لیے تھا جیسے بہت سے ہمارے students out of country جاتے ہیں وہ ایک جگہ hire کرتے ہیں رہتے ہیں بیٹھتے ہیں سمپل سے student life پتہ ہے آپ کو کتنی سادھی ہوتی ہے وہ بیچارے بھی غریب سے سمپل سے سادھے سے تھے اور ان کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کبھی کبھی آٹا بناتی تھی ابھی نیا نیا جو اسلام آیا نا نیا نیا ٹھیک ہے بلکل اور نیا نیا آپ سوچیں بلکل ایک چیز نئی نئی شروع ہو رہی ہے اور وہ بیچارے migrate کر کے مکہ سے آئیں کتنی حالت خراب ہے تو وہاں بی بی help کر دیئے so only in that area بی بی نے بہت زیادہ زہمت کی ہم سمجھتے ہیں بی بی ہمیشہ مشکل میں تھی ایسا نہیں تھا ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ بی بی اتنی rich اتنی امیر مولا علی بھی بہت امیر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ہماری ہسٹری میں ایسا ہے جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہم نے جو پڑھا ہوئے اس میں یہ کہ ہم کہتے ہیں ہاں اگر دیکھنا ہے کہ امیر بھی ہو انسان اور غریب بھی ہو دونوں حالتوں میں اس کا اخلاق ایک جیسا رہے تو مولا علی کے زندگی کو پڑھو جویبر ایک ریورٹی ہے اس کو اصحاب سفہ کہتے ہیں مسجد میں جگہ دیوی ہے اور بعد میں مسجد سے باہر بھی ایک جگہ بنا دی اور کچھ عرصہ گزرا نبی نے دیکھا یہ بہت ٹیلنٹیڈ بہت سمجھدار بہت ہارڈ ورکر بہت سنسیر بندہ ہے تو کہا تم شادی کیوں نہیں کرتے تو کہا مجھے کون دے گا میں ایفریکن میرا کوئی نصب نہیں میری کوئی فیملی یہاں نہیں ہے غریب ہوں خوبصورت نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہے اسے بھی ایمان ہے یہ آپ کو پتا ہے میں کتنا اچھا ہوں وہ تو لوگ نہیں دیکھتے نا باقی تو کچھ بھی نہیں ہے تو نبی نے فرمایا تم نے جانا ہے ذلفہ کے گھر جاؤ اس سے کہو اس کے باپ سے کہو کہ مجھے رسول نے بھیجا ہے وہ آوچف مدینہ ایک بہت لگجری بہت ہی ایلیٹ کلاس والے تھے اور بہت بڑے ٹرائب سے تھے تو جناب جویبر جاتے ہیں ذلفہ کے فادر سے ملتے اور کہتے ہیں مجھے نبی نے بھیجا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں نبی ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمارا کچھ بھی میچ رہی ہے آپ کا ہم کا نہ لینگویج ایک نہ کلچر ایک کچھ بھی میچ نہیں کر رہا بلکل ہی ایک ویسٹ اور ایک ایسٹ کی طرف نبی ایسا کام کرے ایمپوسیبل نہیں 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 چلے جاؤ وہ جاتا ہے ذلفہ سن رہی ہوتی ہے ذلفہ کہتے ہیں یہ کیا تھا کہ یہ نبی کی طرف سے آیا تھا کہ اگر نبی کی طرف سے آیا اس سے پہلے کہ وہ جائے اور بتا دے کہ مخالفت ہوئی ہے اور نبی ناراض ہو آپ نبی کی ناراضگی نہ لیں آپ ساتھ جائیں دیکھیں پوچھیں اور ذلفہ کے کہنے کی وجہ سے وہ ساتھ جاتے ہیں اور نبی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کیا ہے کیا ہے کیا مشکل ہے تو وہ کہتا ہے مشکل یہ ہے یہ دیکھو رنگ دیکھو خاندان دیکھو دیکھو گلچر دیکھو کچھ بھی نہیں ملتا تو کہا میں سکھا کیا رہا ہوں تم لوگوں کو یہ دیکھا ہم سب سے نبی بات کرے نبی کی بات ہائی ہے زندہ ہے سنت نبی قیامت تک سنت نبی ہے صرف ان کے لیے نہیں ہیں تو نبی نے کہا کہ میں نے کیا کہا میں نے یہی تو کہا کہ تقوی جب آ جائے ایمان آ جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے قرآن نے بھی کہا اطیبون لطیبات وطیباتو لطیبون پاک پاک کے لیے ہیں نہیں کہا الپنجابیون للپنجابیات الاردسپیکیون للاردسپیکیات یہ نو قرآن ایسا نہیں کہہ رہا اردو کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے قرآن عربی میں کہہ رہا ہے اطیب اطیب یعنی پاک 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 لوگوں کے لیے یہ بچہ پاک ہے کے نہیں پاک ہے سمجھ رہا ہے ہاں محنتی ہے ہاں تو پھر کیا ہے کیوں کیوں ہم ان چیزوں کو دیکھ کر رہ جاتے ہیں میرے پاس بہت سے ایسی youth آتے ہیں ویسٹ میں جو کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا دل چاہتا ہے ہم اپنے کاس سے باہر کچھ ریورٹیز سے کریں ان کے پیرنٹس اجازت نہیں دیتے تو اگر وہ نیک ہے تو کیوں نہ دیں میں آپ کو اتنے پروفز دے سکتی ہوں کہ ساتھوے امام سے لے کر آخری امام تک کل ہم اجمعین سب کی ماں غیر عرب سب کی ماں عرب ہی نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں پاکستانی تو پاکستانی انڈین تو انڈین عرب 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 کو تو بڑا براوٹ تھا اپنی نسل پر عجم سے ہم کیوں کریں ایرانیز آر عجم وی آر عرب still you know they are fighting with each other لیکن لیکن مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب ظہور کا وقت آئے گا نا انشاءاللہ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ مثلا جو روم والے ہیں جو ویسٹ والے ہیں جو سپین والے ہیں سب کے سب کہیں گے کہ ائمہ علیہ السلام کی ماں ہمارے خاندان سے ہے کل کائنات یا علیہ اللہ مصرل اللہ محمد احسن تم بارک اللہ لہذا دیکھیں آپ ایک چھوٹا سا بھی سفر کریں آپ یہاں سے نوردن ایریا جانا چاہتی ہیں ٹین ڈیز کے لیے سو آپ کو مزہ انجوائی کرنا ہے ریلیکس ہونا ہے تو آپ کہیں گے مجھے ایک ہمسفر چاہیے کس کو لوں کس کو لوں کوئی ٹال سی ہو گوری سی ہو لمبی سی ہو امیر سی ہو آپ صرف یہ دیکھیں گے نہیں آپ کہیں گے جو مجھ سے میچ کرتی ہو سخی ہو سٹنجی کنجوز بدخلاق لاؤڈ چک چک پک پک کرنے والی بے شک بہت خوبصورت سی ہو آپ اس کے ساتھ سفر کرو گے ٹین ڈیز کے لیے نہیں آپ کو یہ ٹین ڈیز میں ریلی ایوانے انویسٹ یو نو فرمائی لائف مجھے کوئی ایسا چاہیے جس کے ساتھ میں خوش رہوں خوش رہوں جس کا اخلاق بہت اچھا ہو دل بہت بڑا ہو یہ تو ایک چھوٹی سی لائف کے لیے ہم ایک پارٹنر ڈونڈتے ہیں جس کا اخلاق اچھا اس کی شکل سے ہمیں اتنا کام نہیں ہے دیکھیں بدصورت سے بدصورت اگر امیر ہو دل بھی بڑا ہو سمائل دے خود بخود دو تین دن کے بعد وہ اتنا پیارا لگتا ہے مومن کی نشانی ہے کہ آپ جتنا اس سے قریب ہوتے جاتے وہ اور پیارا اور پیارا باطن ظاہر سے بھی زیادہ خوبصورت خوشبودار اس کا ارومہ اس کے فراغرنس سے آپ جھوم اٹھتے ہیں تو ایسے شخص کو جب آپ ٹین ڈیز کے لیے چنتے ہیں تو لائف پارٹنر جس کے ذات آپ نے انشاءاللہ کچھ سال گزارنے ہیں زندگی کے اس کے لیے ہم فکر کیوں نہیں کرتے کیوں دیکھتے ہیں کوئی ٹال سی ہو یا لمبی سی ہو یا پتلی سی ہو یا ایسی ہو ویسی باتیں زیب نہیں دیتی مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہیں مجھے بولتے ہوئے سچ مچھ شرم آتی ہے کیا میں بول رہی ہوں ٹھیک ہے ایک حد تک انسان دیکھتا ہے ظاہر کو یا سائٹ پر ہے ہے it shouldn't be you know the most جس پر آپ توجہ دیں آپ کے criteria اس میں سے آ جائیں لہٰذا بہت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس آیت کو سمجھے ہیں سمجھے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ اَمَائِكُمْ اَطْيِّبُونَ لِلطْيِّبَات وَالطْيِّبَاتُ لِلطْيِّبُونَ یہ وہ نورانی درس ہے جو ہم مکتب اہلِبیت سے سیکھتے ہیں اور انہی آیتوں کو بچانے کے لیے امام نے قربانی دیئے میں کبھی سوچتی ہوں سچ مجھ کہ اگر ہمارے پاس اہلِبیت نہ ہوتے تو شاید ہم کسی گائے کی پوجاہ کر رہے ہوتے ہیں ہاں نا دیکھیں نا آپ سوچے تو صحیح نہ ہوتے ہیں بہت سے ایسے ساداد بھی ہیں جو تقیئے میں چلے گئے تقیئے میں جالے گئے بھول گئے بھول گئے ہیں بالکل ختم انہیں پتہ ہی نہیں وہ کون ہیں کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں ختم بھول جاتے ہیں یہ مجلسیں جو ہمیں زندہ رکھتی ہیں اور سرِ امام حسین علیہ السلام نے جن آیتوں کی تلاوت کی شہادت کے بعد ہم سب کو پتہ ہونا چاہئے وہ کتنی آیتیں یہ میں آپ لوگوں کو ہوم وقت دیتی ہوں آپ لوگ کریں ٹھیک ہے کچھ تو سرچ کریں کچھ تو ڈھونڈیں میں ایک جگہ جنابِ امول بنین کی مجلس پڑھنے گئی تھی تو آپ تھی مجھے پتہ ہے تو میں نے کہا آپ لوگ میں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں جنابِ امول بنین اور مولا کی مجلس کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہر ساتھ ہر سال محنت کیا کرتے ہیں آپ کی کوئی تھیم ہے ایوری یر یو ڈو سم ریسرچ اور نو جس ایسی بس آٹھوی تاریخ ہماری ہے اور آپ مجلس کر لیتے ہیں نہیں کچھ ریسرچ کریں تو وہ مجھے فیملی ملی اور انہوں نے کہا ہم کر رہے ہیں اس پر ریسرچ تو میں بہت خوش ہوئی یعنی کل میری ملاقات ہوئی چھے تین چار دنوں کے بعد تو بڑا اچھا وہ بڑے خوش ہوئے کہ آپ نے ہمیں کچھ دیا ہے سٹیڈی کرنے کو تو بہت اچھا رہے گا کہ ہمیں پتا ہو کہ امام نے کون کون سے ذکر کی ہیں شہادت کے بعد سورہ کحف امام نے پڑھا سورہ شعراء کو پڑھا اور ایک تیسرا سورہ بھی ہے جس کی آیتیں پڑھی وہ آپ لوگوں نے خود ڈھونڈنا ہے کو مل جائیں گی اور ایک ذکر جو امام بہت زیادہ پڑھتے تھے وہ ذکر لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم جس سے ذکر حوقلا کہتے ہیں روز آشور بھی جناب زینب اسی ذکر سے ان کو پتا چلتا تھا کہ میرے بھائی زندہ ہیں کیونکہ ذکر حوقلا کی آواز زینب کے کانوں تک ٹکراتی تھی یہ بہت پیارا ذکر اس کا مطلب کیا ہے لا حول عربی زبان میں لا جب شروع میں آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں لا یہ نفی جنس ہم لوگ جو لٹریسی پڑھتے ہیں ہم بہت مزا آتا ہے لا لا means there's nothing کچھ بھی نہیں ہے لا حول کسی میں کوئی موومنٹ ہے ہی نہیں ولا قوة کسی میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں الا باللہ اب آپ یہ سمجھ جائیں آپ کا اخلاق اچھا ہو جائے گا یہ ذکر حوقلا بڑا اچھا اخلاق کر رہا ہے ٹائم بہت کام ہے میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں اس نے مجھے ناراض کیا فلانی جو ہے وہ بہت غصے والی ہے تو اس نے ناراض کیا ہے اللہ کے حکم سے آپ کہہ رہے نا پتہ بھی نہیں گرتا بغیر اللہ کے حکم سے تو پھر آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں کر رہا ہے کرنے دو یہ کیا بات ہوگی نہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے اتنا بے وقوف ہے وہ میرا شکریہ دا کر سکتا تھا اس نے الٹا ہوں مجھ پہ تحمد لگا دی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس کا ایک سیکرٹ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ آپ ہو اور آپ کا اللہ ہے لیکن لوگوں کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن ہے اس میں آپ کو کوئی آزادی حاصل نہیں ہے لیکن میں آپ سب کے دل کو کیپچر نہیں کر سکتی میرا دل چاہ رہا ہے آپ سب کا ذہن ادھر ہو نہیں ہو سکتا میرا دل چاہ رہا ہے آپ سب مجھے چاہیں نہیں ہو سکتا میں آپ کے دل کے اندر جانا چاہ رہی ہوں نہیں ہو سکتا وہ آپ کی کائنات ہے یہ میری کائنات ہے وہاں آپ کی حکومت ہے یہاں میری حکومت ہے تو ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں میں جو کر رہی ہوں اس کی میں ریسپونسیبل ہوں لیکن آپ جو کر رہی ہوں اس کی آپ ریسپونسیبل ہیں آپ جو میرے بارے میں کر رہی ہوں اس کو میں کنٹرول نہیں کر سکتی تو ہمیشہ یہ سوچو کہ آپ گویا روبوٹس کے ساتھ جی رہے ہیں آپ کو شاید یہ باتیں حضم نہیں ہوں گی لیکن یہ کی پوائنٹ ہے یہ بہت بہت خوبصورت سیکرٹ ہے کہ لوگوں سے کیسے خوش رہے ہیں نہیں کہ لوگوں کے پاس بہت طاقت ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں فلانی نے میری بڈے نہیں منائی مجھے وشنن کیا مجھے یہ کیا لوگوں سے اتنا زیادہ نہ رکھو کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں آپ ہے اور آپ کا رب زلجلال اس دل کو اپنے اللہ کے لیے اور اللہ کو اپنی طرف آپ اٹریکٹ کر سکتے ہو لیکن لوگوں کا آپ کے ہاتھ میں پورا کے پورا اختیار نہیں ہے لا حاول ولا قوة بس میں سکم کر دیتا ہوں آپ نے کل کوئیسٹن میں پوچھا تھا بکس کا تو یہ بکس ہیں جو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ باہر ہیں یہ سورہ رحمان کی تفسیر ہے مائن میپنگ کے ساتھ بہت ایزی پیزی اور بہت انٹریسٹنگ انداز سے ساتھ آپ کو تھوڑا سا اس میں بھی جو ہے وہ سمری وغیرہ کرنی ہوتی یہ تو سب آپ کو پتا ہی ہے الیسٹریشنز کے ساتھ موجود ہے اور اس میں بھی حرز جناب ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہ اور بہت سے مسائل کا حل جو ہے وہ منشن ہے انشاءاللہ آئیے چلتے ہیں اس ذکر حقلہ کے جانب جو ذکر میرے امام نے شہادت کے بعد بھی جاری رکھا شہادت کے بعد سر امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ آئیے دلوں کو لے چلے امام حسین کے جانب ہمیں معلوم ہے ان دنوں میں اسیرانِ کربو بلا زندانِ کوفہ میں ہیں لیکن حضرتِ زینب صلی اللہ علیہ نے دیکھا کہ امامِ سجاد موجود نہیں ہے امامِ سجاد نہیں ہے پتا چلا اذنِ خدا سے خدا کی اجازت سے کربلا تشریف لے گئے ہیں کربو بلا میں وہاں کیا منظر ہے آئیے ہم بھی چلے ان جسموں کو چھوڑ کر روحانی طور پر امام کے سیم میں ہم بھی زائرِ کربو بلا بن جائیں بنی اسد والوں کے ہمراہ چلے بنی اسد والے جب قتلگاہ کی طرف پہنچے تو کیا دیکھا وجدوا قبوراً محفوراً دیکھا کہ وہاں پر پہلے سے قبریں بنی ہوئی ہے قبر تیار ہے یا فرشتوں نے وہ قبر بنائی ہے یا جنابِ امِ سلمہ فرماتی ہے میں نے بارہ محرم کو خواب میں دیکھا کہ رسولِ خدا میری خواب میں تشریف لائیں اور آ کر کہا اے امِ سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں میں نے حسین کو میں نے دفن کیا موسیقی